اب واپس لوٹتے ہیں کورونا پر آٹھ مارچ یعنی چار مہینے اور انیس دنوں کے بعد ایسا پہلی بار ہوا ہے جب امریکہ میں ایک دن میں ایک لاکھ آٹھ ہزار نئے معاملے درج ہوئے اور امریکہ نے اسی کے ساتھ کورونا کے پرتی دن عوصت معاملوں میں بھارت کو پیچھے چھوڑ دیا یعنی بھارت اب واپس نیچے آ گیا ہے کورونا کے معاملوں میں اور امریکہ پھر سے ورلڈ چیمپئن بن گیا ہے امریکہ میں اس سمیں پرتی دن عوصتاً ترے سٹھ ہزار معاملے درج ہو رہے ہیں جبکہ بھارت میں پچھلے ایک ہفتے میں پرتی دن عوصتاً معاملے لگ بگ اٹیس ہزار ہیں لیکن ابھی نیا جو آنکڑا آیا ہے اس میں بھی بھارت اب بیالیس ہزار پر پہنچ گیا ہے یعنی بھارت میں بھی اب آنکڑا یہ جو کیسز کی سنکھیا ہے تیزی سے بڑھ رہی ہے کورونا کے اس نئے ٹرنڈ نے امریکہ کی چنتہ بڑھا دیئے اور وششگوں کا انمان ہے کہ اچانک مریضوں کی سنکھیا بڑھنا امریکہ میں کورونا کی چوتھی لہر کا بھی سنکھیت ہو سکتا ہے ہم تیسری لہر پر بیٹھے ہیں اور امریکہ چوتھی لہر پر ایک لہر آگے ہے ہم سے اور ایسا اس لیے کیونکہ پچھلے دو ہفتوں میں وہاں سنکرون کے معاملوں میں ایک سو ستر پرسنٹ کی وردی ہوئی ہے آبادی کے لحاظ سے امریکہ دنیا کا تیسرا بڑا دیش ہے حالانکہ بھارت کے سامنے تو ان کی آبادی کچھ بھی نہیں ہے امریکہ کی کل آبادی لگ بھگ تیس کروڑ ہے یعنی ہم سے سو کروڑ کم بڑی بات یہ ہے کہ ان تیس کروڑ لوگوں میں سے لگ بھگ سترہ کروڑ لوگوں کو ویکسین کی دونوں ڈوز لگ چکی ہیں یعنی آدھی آبادی پچاس پرتشت آبادی فلی ویکسینیٹڈ ہے امریکہ میں پھر بھی کیسز بڑھ رہے ہیں اب پوائنٹ یہ ہے جب امریکہ اپنی آبادی کے اتنے بڑے حصے کو ویکسین دے چکا تو وہاں نئے معاملوں میں کورونا کی چوتھی لہر کا ٹرنڈ کیوں دکھ رہا ہے تو اس کی دو وجہ ہیں پہلی وجہ ہے راجنیتک دوسری ہے ساماجک راجنیتک اس لیے کیونکہ نئی ریپورٹس مانتی ہیں کہ امریکہ میں ماسک ہٹانے کا فیصلہ جلد بازی میں لیا گیا اور اس کے پیچھے وہاں کے نیتاؤں اور ناغرکوں کا دباو تھا امریکہ نے پچھلے دنوں ویکسین کی دونوں ڈوز لگوا چکے لوگوں کے لیے ماسک لگانے کی شرط ہٹالی تھی اور یہ فیصلہ ایسے سمجھ میں لیا جب اس کا کوئی ٹھوس ویگیانک آدھار تھا بھی نہیں تب جب امریکہ میں پچھلے سال چنا ہوئے تو ماسک ایک بہت بڑا مدہ بنا تھا اس سمجھ پورو راشپتی دانلڈ ٹرمپ ماسک کا ورود کر رہے تھے اور جو بائیڈن نے یہ وعدہ کیا کہ اگر وہ راشپتی بنے تو وہ امریکہ میں ماسک کو سبھی لوگوں کے لیے انیوارے کر دیں گے اور ان کے راشپتی بننے کے بعد ایسا ہوا بھی لیکن جو بائیڈن ماسک کے خلاف ہوئے پردرشنوں کا دباو زیادہ دن جھیل نہیں پائے اور سی ڈی سی یعنی سینٹر فور ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن نے ماسک کی انیوارتہ کو ویکسین لگوا چکے لوگوں کے لیے سماپٹ کر دیا لیکن اب امریکہ مان رہا ہے کہ یہ فیصلہ اس کی بہت بڑی غلطی تھی امریکی راشپتی کے چیف میڈیکل ایڈوائزر انتھنی فاؤچی نے کہا ہے کہ امریکی سرکار ویکسین لگوا چکے لوگوں کے لیے بھی ماسک پہننے کو انیوارے کرنے کے بارے میں اب وچار کر رہی ہے امریکہ میں کورونا کی چوتھی لہر کا دوسرا کارن ساماجک ہے امریکہ نے بھلے ہی اپنی لگ بھگ آدھی آبادی کو ویکسین دے دی ہو لیکن وہاں اب بھی بہت سے لوگ ویکسین لگوانا ہی نہیں چاہتے ٹیکسس یونیسٹی کے مطابق امریکہ میں بائیس پرسنٹ لوگ خود کو انٹی ویکسرز مانتے ہیں یعنی ویکسین کا ویرود کرنے والے ویکسین کا ویرود کرنے والے یہ لوگ وہاں کی دو پرمک پارٹیوں کے بیچ بٹ گئے ہیں ریپبلکن پارٹی کے انچاس پرسنٹ پرسنٹ پرش سمرتک خود کو انٹی ویکسرز مانتے ہیں جبکہ چونتیس پرسنٹ مہلہ سمرتک ویکسین کے ویرود میں ہیں اسی طرح ڈیموکرٹک پارٹی کے چودہ پرسنٹ پرش سمرتک ویکسین ویرود ہی ہیں اور چھے پرسنٹ مہلہ سمرتک جو ہیں وہ ویکسین کے خلاف ہیں تو ہمیں اپنے دیش کی ویستہ میں تو بہت کمیہ نظر آتی ہیں ہم بار بار اپنے دیش کی سرکار کو دوش دیتے رہتے ہیں ہمارے دیش میں بھی ویکسین کو لے کر اور کوویڈ کو لے کر بہت راج نیتی ہو رہی ہے اور آروپ لگتے ہیں کہ ہمارے دیش کی سرکار نے اچھا کام نہیں کیا لیکن جن لوگوں کو امریکہ پر پورا بھروسہ ہے جو لوگ امریکہ کو سپر پاور مانتے ہیں جو لوگ ہر چیز امریکہ کو دیکھ کر ہی کرتے ہیں آج انہیں امریکہ کا حال دیکھنا چاہیے امریکہ کی ویکسین کا حال دیکھنا چاہیے امریکہ کے لوگوں کا حل دیکھنا چاہیے اور انہیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ امریکہ کی سرکار اور وہاں کے نیتا ایسے سمیمے کیسا ویعوار کر رہے ہیں